دوستو پاکستان کے تیز گیندباز نصیم اشاہ نے اپنی بلے بازی سے کیسے پلٹا میچ اور افغانستان کو چٹائی رومانچک طریقے سے دھول جہاں دوستو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے مہا مقابلے میں جہاں پہلے ٹوس ہار کر افغانستان نے مہج 129 رن 20 اوبر میں بنایا تھے تو اس لکش کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی ٹیم کو رومانچک طریقے سے افغانستان نے مقابلے میں پھسا کے رکھ دیا جہاں افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو 109 رن 18 اوبر میں بنانے دیے جہاں ٹیم کے پاس تین وکٹ موجود تھے اور گیندبازی کرنے آئے انہیں اسے اوبر میں فرید ملک نے پہلے ہری شروف کو کلین بولڈ کیا تو وہیں آسی فلی کے ہاتھوں لمبا چھکا کھایا جس کے بعد اگلی گیند پر انہیں بھی کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد دونوں کے بیچ میں گہما گہمی دیکھنے کو ملی اور دونوں ہاتھا پائی پر اتر آئے لیکن اوبر میں دس رن آئے تھے لیکن اب انتیم اوبر میں 11 رنوں کی آوشکتہ تھی اور گیند کو فاروقی کے ہاتھ میں دیا گیا جنہوں نے اس مقابلے میں تین وکٹ حاصل کیے تھے اور بلے بازی کر رہے انیس ورشی نسیم شاہ نے پہلی گیند پر فل ٹوس کا فادہ اٹھاتے ہوئے لمبا اور کرارہ چھکا جڑ دیا جس کے بعد لگنے لگا کہ مقابلہ پاکستان کے پکش میں چلا جائے گا لیکن فاروقی نے واپسی کرنے کی کوشش کری لیکن انہوں نے پھر سے یورکر کی لیکن وہ ٹھکانے پر نہیں گیری اور نسیم شاہ نے اس کا فادہ اٹھاتے ہوئے سامنے کی طرف لمبا چھکا جڑ دیا اور دو گیندوں پر دو چھکے جڑ کر مقابلے کو یہ ایک وکٹ سے پاکستان کے پکش میں ڈال دیا جہاں نسیم شاہ نے چار گیندوں پر دو چھکے کے مدد سے چودہ رنوں کی ناباد پاری کھیلے تھے اور پاکستان کو جیت دلاتے ہوئے فانل کا ٹکٹ پکا کر آیا اور اس مقابلے میں تیز گیندباز نے بلے بازی سے تہل کا مچا کے ہارا ہوا میچ پاکستان کو جیتا دیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ایشیا کپ میں وجیتہ بن پائے گی یا نہیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں